اسلام علیکم فرینڈز یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سزوکی مہران گاڑی ہے اس گاڑی کو نا مکمل آگ لگ گئے جو اس کا کمپلیٹ ڈیش بورڈ ہے نا وہ بھی جل گئے اور جو اس کے ڈیش بورڈ کی ویرنگ ہے وہ بھی جل گئے اور ایس ایم بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جو اس کا ایس ایم ہے وہ بھی جل چکے تو فرینڈز ابھی میں آپ کو مزید نزدی کر کے دکھاتا ہوں اس کا ڈیش بورڈ ہم نے ریموف کیا یہ آپ اس کا میٹر دیکھ سکتے ہیں میٹر کے پیچھ جو پرینٹ ہوتا ہے وہ بھی جل چکے یہ اس کا نیو ایپ ڈیش بورڈ دیکھ سکتے ہیں یہ نیو ڈیش بورڈ جو ہے ہم گاڑی میں انسٹال کریں گے جب اس کی مکمل ویرنگ کر لیں گے یہ اس کا ایس ایم ہے ایس ایم اس کا کمپلیٹ جل گئی ہے اب یہ آپ کو اس کی ویرنگ دیکھاتے ہیں یہ آپ ویرنگ دیکھ سکتے ہیں اس کی جو ویرنگ ہے نے ڈیش بورڈ کی وہ مکمل جل چکی ہے اب یہ ایس ایم کا کور ریموف کر کے نا آپ کو ایس ایم کا پرینٹ دیکھ ایسیم کا جو پرنٹ ہے نا وہ بھی کافی جل چکے ہیں ٹھیک ہے اور جو آپ ایسیم کے کنیکٹر ہوتے ہیں وہ بھی دیکھ سکتے ہیں وہ بھی جل چکے ہیں فرنز اس گاڑی کو آگ اس طرح لگی ہے یہ آنڈر جو ہیں ڈینٹر سے اپنی گاڑی کو کسی جگہ سے ویلڈ کروا رہے تھے شاہ کے ندیگ سے جو باڑی ہے نا ان کو ویلڈ کروا رہے تھے تو اسی دوران نا گاڑی میں آگ لگی جو اس کی بینٹی کے ٹرمینل تھے نا وہ اترے ہوئے نہیں تھے لگے ہوئے تھے آپ بھی جب اپنی گاڑی کا کام کریں یا آپ کسی گاڑی کا کام کریں جو اس کے ٹرمینل ہے نا وہ ڈسکونیٹ کر دیں پھر گاڑی کی جو باڑی ہے نا اس کا ویلڈ کریں یا جو بھی چیز آپ نے ویلڈ کرنی ہے وہ ویلڈ کریں ذرا سی لابروائی کی وجہ سے نا یہ نقصان ہوگی ہے یہ آپ اس کا اسی دیکھ سکتے ہیں اور کنیکٹر بھی دیکھ سکتے ہیں جے اس کا اول جیسی م ہے جو بری طرح سے جل چکے ہیں اسی 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 کو ہیٹی کریں گے اور گاڑی کا اسی اسی پر سٹاٹ کریں گے اور جو اس کی ویرینگ ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو کنیکٹر ہم نے then seen کے دکھایا تھے وہ ہم نے انسٹال کر دیا الحمدلہ جو ویرینگ ہے وہ ہم نے اچھی طرح سے اس میں انسٹال کر دیا یا آپ اس ایسیم کے تینوں کنیکٹر جو ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں ایک بڑا کنیکٹر ایک اس سے چھوٹا کنیکٹر اور ایک جو کنیکٹر وہ بلکل سمال کنیکٹر ہے جو تینوں کنیکٹر ہے نا ان کی ویرنگ جو ہے ہم نے بلکل ارنجمنٹ کی ہے اور جو وائر ٹو وائر تھی نا وہ ہم نے اپنی جگہ پر لگائی ہے اور انشاءاللہ ابھی نا ہم گاڑی کو سٹارٹ کریں گے یا آپ اس کا پرانا ایسیم دیکھ سکتے ہیں ابھی جو اس کا یہی ایسیم میں نا یہی ایسیم ہم لگائیں گے اس کو ہم نے اچھی طرح سے واش کی ہے اور ریپیئر کی ہے الحمدللہ گاڑی میں لگائیں گے تو انشاءاللہ امید ہے ہماری گاڑی جو ہے وہ سٹارٹ ہوگی وائرنگ بھی گاڑی کی کمپلیٹ ہم نے کر لیا اور ایسیم بھی ہم نے اس کا لگا دیا ابھی سر پر لگا رہے ہیں یہ الحمدللہ ہماری جو گاڑی ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں سٹارٹ ہوگی ہے اور یہ آپ ایسیم بھی دیکھ سکتے ہیں یہ وہی پرانا ایسیم ہے اس کو ہم نے اچھے طرح سے کلین کیا تھا واش کیا تھا اس کے بعد ہم نے اس کو ریپیئر کی ہے ابھی میں آپ کو آگے دیکھاتا ہوں الحمدللہ جو ہماری گاڑی ہے وہ بلکل لوکس سٹارٹ ہو چکی ابھی ہم اس گاڑی کو ایکسلریٹ کر رہے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں آپ گاڑی کو جیسے ایکسلریٹ کرتے ہیں تو گاڑی صحیح ایکسلریٹ ہوتی ہے الحمدللہ گاڑی اوکی ہے ایسیم کے جو پن اوڈ سے ہے نا وید کلر کوڈ کے ساتھ یہ چھبیس پن کا ایسیم کا کنیکٹر ہے اس کا ڈیاغرام بھی شیئر کر دی ہے اور ایسیم کے جو تین کنیکٹر ہیں باقی جو دو کنیکٹر ہیں ایک میرے خیال میں بائیس پن والا ہے اور دوسرا جو اس کا ہے نا وہ سولہ پن والا ہے ایک سمال کنیکٹر ہے ایک اس سے تھوڑا سا بڑا ہے ایک اور اس سے بڑا ہے یہ جو تینی ایسیم کے پن اوڈ سے ہے نا کنیکٹر کے وہ الحمدللہ ہم نے آپ کے ساتھ چیئر کر دی ہے جس بھائی کو بھی ایسیم کے کنیکٹر کا ڈیاغرام چاہے ہوگا ایسیم کے پن اوڈ سے چاہے ہوگے وہ ادھر سے نہ سکرین شارٹ کر سکتا ہے ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں